اسلام علیکم آپ کے اکرم پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی اکرم پروگرام ہے میرے ساتھ صحیح سالتی ہوں سمیتا ہے ناظرین ستمبر دوہزار دس کو لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے ثابت کنوینئر امران فاروق ان کے گھر کے باہر قتل کیا گیا تھا اور اب اس قتل کے کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے سکوٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں ایک دفتر پر چھاپا مارا ہے اور اس چھاپے کے دوران اہم دستویزات قبضے میں لے لی ہیں سکوٹ لینڈ یارڈ کی ترجمان میں کہنا ہے کہ ہم امران فاروق کے قاتلوں کو پکڑنے کے لئے پرعظم ہیں ہم لندن میں ہمارے ممائندے سے بھی بات کریں گے ازر جاوید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ تحقیقات کے بعد بات کیا سامنے آئی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے سوال ہمارا آج کا سن لیجئے سوال ہمارا جڑا ہے آج سماج میں بڑھتے ہوئے تشدد سے سوال ہمارا یہ ہے کہ سماج میں بڑھتے ہوئے تشدد ہو جو بد انوانی ہے آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کیا اس پر اپنی رائے دیں ایمیل کریں ہیں ایس ایم ایس کیجئے اور بہت سی حام قبریں سب سے پہلے آج سمی صاحب سے پوچھیں سمجھتے ہیں جی سمجھتے ہیں میں نے جو خبر آج چنی ہے وہ افغانستان سے آئی ہے وہاں پر جو انٹیلیجنس سیف ہے افغان وہ ایک دھماکے میں زخمی ہو گئے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک افغان طالبان سے ملاقات کر رہے تھے پیس پروسس کے لیے اور یہ دھماکہ ہو اس سے پہلے جو برحان الدین ربانی تھے افغان پیس کانسل کے سربراہ وہ بھی اسی طرح وہ ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے تو تب انگلیاں پاکستان کی جانب اٹھی تھی ابھی تک تو اس دھماکے میں انگلیاں پاکستان کی جانب نہیں اٹھی لیکن کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے تھوڑے سے چند گھنٹوں میں یہ ایک دو دنوں میں ایسی بات ایسی بات ہو سکتی ہے کہ معاملہ پھر انگلیاں پاکستان کی جانب اٹھی دوسری شادیہ میں نے ہم نے فوٹیج بھی لی ہے خانے وال کے نزدیک ایک جگہ تھی ایک فورس تھا وہاں سے درخت کٹ لی گئے وہ فوٹیج بھی دکھائیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ پاکستان میں جو جنگلات ہیں وہ کس حد تک کم ہو چکے ہیں دنیا میں یہ کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کا ہمارے جو ایکو سسٹمز ان پر کیا اثر ہو رہا ہے اور یہ جو جنگلات ہیں یا جو لکڑی ہے اس سے ہم کس قدر اپنی معیشت کو بھی دے سکتے تھے سنبھالا لیکن یہ سیکٹر کس قدر نگلیکٹڈ ہے اور پھر تیسری خبر جو میں نے آج شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سروے کیا ہے گالپ سروے آف پاکستان نے ایک فانڈیشن کے ساتھ مل کر تو قاضی صاحب اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پچاسی فیصد لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ لائبریریز میں جاتے ہی نہیں ہیں پڑھائی کا کام بالکل ختم ہو گیا اور جو پندرہ فیصد گئے ہیں ان میں سے بھی پچیس تیس فیصد کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے کسی پرسنل کام کے لیے گئے تھے یہ جو ڈیٹا ہے سارا اس سروے کی روشنی میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح دوبارہ آپ کتابوں کی جانے پڑھائی کی جانے مائل کر سکتے ہیں چھیک ہے کازی صاحب شازیہ ایک آرگنیزیشن ہے پاکستان اکانومی ووچ انہوں نے ایک بات پوائنٹ ہوت کی اور میں نے خاص طور پر اس کو شامل کی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انرجی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اس نے اس ملک کو ایک ایسی بربادی کی کنارے پر لا دی ہے کیونکہ ایک طرف تو انرجی ہم مل نہیں رہی دوسری انڈسٹی کو نہیں مل رہی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو گیس چوری کرنے والے لوگ ہیں ان میں ان میں وہ کون ہیں کن کے سینجی سٹیشنز ہیں ان میں منسٹرز ہیں اس طرح اب نام آ رہے تھے مگر جو خاص انٹرسنگ بات کی کہ وہ جو انہوں نے انہوں نے یہ اس انرجی اسٹیبلشمنٹ کو تو شاید ہم مگر میں اس میں میرے اس خبر کو چوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پارٹ آف دی پرابلم ہیں یہ لوگ یہ خود جنہوں نے سالو کرنا ہے اس مسئلے کو وہ خود مسئلہ ہیں یہ ریالیزیشن سماج میں اور مختلف آرگنیزیشن میں آنی شروع ہو گیا اس پہ بھی بات کریں گے کیا اس کو بدلنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں کیونکہ بدی کا اگر سمندر ہو تو اس میں کوئی نیکی کی جزیرے بن سکتے ہیں یا نہیں اس طرح کی بات اور اس کے ساتھ ہی جو کرپشن کا جو آیا ہے اس کو عام طور پر لیا گیا ہے دو انداز میں لیا گیا ہے جو یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ خود اس کی کریڈیبلیٹی ہے یا نہیں ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اور یہ دارے کو مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کرپشن کے معاملے کو اور یہ بات ہم جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ ہم کرپشن میں تیزی سے گر رہے ہیں اور جو خطرناک بات پوائنٹ آٹ کی گئی ہے ایک ریپورٹ میں کہ اگر یہی ہماری گراوٹ کی سپیڈ اور پیس رہی تو ہم اگلے دو تین برسوں میں وہاں کھڑے ہوں گے اس مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے جہاں سمالیا کھڑا ہے جہاں پہ افغانستان کھڑا ہے یا نارتھ کوریا کھڑا ہے تو اس کو غور اور پھر اس میں کرپشن کیا میں اخبید ریفرنس ٹو جو فسی بخاری صاحب نے کل میڈیا سے بات کی ہے جو انہوں نے کچھ کنفیشنز کی ہیں اس کو اس میں شامل کر کے اس ایشو پہ بات کریں گے اور آخر میں ایک اور تکلیف تھے خبر کہ سعود وزیرستان میں سے ہزاروں فیملیز جو ہیں وہ ہجرت کاریوں نے محسود محسود قبیلہ جو ہے اس کو وہاں سے وزیری اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ تالے آزما بھی ہوتے ہیں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں مگر اکثریت پر امن لوگوں کی ہوتی ہے تو یہ کافیت بری زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہم نے اپنے ہی ملک میں لوگوں کو جلاوطن کا رکھا ہے اب یہ ہزاروں فیملیز ٹانک جا رہی ہیں کبھی وہ ٹانک سے ادھر کبھی ہم وہ وہ جو ڈسپلیس لوگ تھے ان کو ادھر لے آتے ہیں تو یہ کیا زندگی ہم نے ایک عام آدمی کے لیے اور خاص طور پر اپنے فاٹا کے بین بھائیوں کے لیے یہ کیا ہم نے بنا اس پر بات کریں ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ہونے والی اہم پیش رفت کی حوالے سے لندن سے ہمارے نمائن دیاز و جاوید ہمارے ساتھ ہوں گے ٹیک ای بریک بریک کے بعد خوش آمدید سکوٹ لینگ یار پولیس ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو پکڑنے کیلئے پور عظم ہے کچھ اہم دستا وزار بھی انہوں نے چھاپے کے دوران قبضے ملی ہیں کس قسم کی اہم پیش رفت ہوئی ہے لندن سے عزر جاوید ہمارے بمائن دے اس وقت ہمارے سے ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عزر اس سے پہلے بھی اس قتل کی جب تحقیقات کی جارتی کچھ اہم گرفتاریاں ہوئیں اسے تفتیش کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اب کل پھر چھاپا مارا گیا کس قسم کی عام پیش رفت ہوئی ہے ان دستا وزار سے کیا پتا چلا ہے کس قسم کے ثبوت ملے شادیت سولہ سبتمبر دوزار دس کو ڈاکٹر عمران فاروق کا مردر ہوا تھا اور اس وقت تقیباً دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس قتل کو ہوئے لیکن جو برطانوی پولیس ہے وہ اپنا کام چاری رکھے ہوئے ہیں اب بھی چودہ سبتمبر کو اسی سال ایک انہوں نے اپیل بھی کی تھی جس میں بیس ہزار پاؤنڈ کا انام بھی رکھا گیا جو قاتل کی گرفتاری میں مدد دیں گے ان کے لیے اور پولیس نے بڑی سکنٹ یہ پریس ریلیز پہلی دفع ہوا کہ انہوں نے موٹیوز بھی تھوڑے سے بیان کیے تھے جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق ایک سیاسی کیریئر دوبارہ شروع کرنا چاہتے تھے اور اس حوالے سے بھی بات کی گئی تھی جو وہ گزشتہ رو دیئے چھاپا مارا گیا یہ ایجویر کا علاقہ ہے لندن شمالی لندن میں یہ آتا ہے یہاں پر گزشتہ علل صبح تقریباً برطانی وقتی مطابق صبح ساڑھے سات بجے پولیس نے یہ کاروائی کیا اور بڑی غیر معمولی کاروائی تھی تقریباً چالی سے پچاس مسلح پولیس اہلکار انہیں اس کاروائی میں حصہ لیا نارملی یہاں پر یہ ایسے ہوتا نہیں ہے کوئی بہت اہم کاروائی کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح کہ جو پولیس مسلح پولیس اہلکار ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں کاؤنٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ ہے سکورلنڈ یارڈ کے ترجمان نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ایک بزنس اڈریس پہ چھاپا مارا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہم ثبوت اہم دستاویزات وہاں سے حاصل کی گئی ہیں جو دستاویزات کے جو سپیسیفک نویت اس کے بارے میں سکورلنڈ یارڈ نے ڈسکلوز نہیں کیا لیکن جو ہمارے سورسز سکورلنڈ یارڈ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفتر سے جو چیزیں لی گئی ہیں قفضے میں لی گئی ہیں اس میں وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے پرانا جس میں ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے کچھ بدد مل سکتی ہو اور جبکہ ہمارے سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اڈریس پر موجود چند افراد کے موبائل فونز جو ہیں وہ بھی قفضے میں لیے گئے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے اس قتل کی تحقیقات پر تقریباً پچاس پولیس آفیسرز معمور ہیں اور یہ کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ کا سپیشل یونٹ ہے اب دیکھ رہی ہے کہ اس جو کاروائی کے بعد کتنے عرصے میں پولیس جو ہے مزید اپنی جو ایویڈنس ہے ان کو کولیکٹ کرتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کاروائی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کیا گیا تھا پولیس کو اس بارے میں مکمل طور پر یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ حاصل ہو سکتا ہے اور باقیدہ ایک پلاننگ کے تحت وقت لے کے سرچ وارنٹ حاصل کر کے یہ کاروائی کی گئی ہے اچھا حضر یہ بتائیے جو اجوہر کا علاقہ جہاں پر یہ کیا گیا چھاپا مارا گیا کچھ یہ معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بزنس کس کی ملکیت تھا کیا وہ کوئی پاکستانی ہے اگر پاکستانی ہے تو ان کا یہاں پر کس علاقے سے یا کون سا ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے جی سبھی اس سلسلے میں جو علاقہ ہے اجوہر کا علاقہ ہے یہاں پر ڈاکٹر عمران فاروق کی رہائش بھی اسی علاقے میں تھی اور اسی علاقے میں ان کا مرڈر بھی اپنے گھر کے قریب ہوا کہا جو پولیس سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اڈریس ہمیں کنفرم نہیں کیا اور نہ ہی یہاں پہ جو اصول ہوا بہتر جانتے ہیں کہ پولیس جو ہے برطانوی یا امریکن پولیس جب تک ان کی بقاعدہ شناخت نہ ہو جائے جو بھی گرفتاری ہو یا اس کے متعلق ہو تو پولیس جو ہے یہاں بقاعدہ اڈریس ظاہر نہیں کرتی لیکن جو معلومات ہماری ہیں اس کے مطابق کے ساوٹ ایشن بیک گراؤنڈ کے ہی مالک ہیں جو بزنس سینٹر کے ہیں اور ان پہ جن پہ چھاپا مارا گیا جس جگہ سے یہ ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے لیکن پولیس اس سنسلے میں مزید کچھ بتا نہیں رہی کہ یہ کون سے سپیسیفک بزنس اڈریسز ہیں جس پر یہ چھاپا مارا گیا لیکن پولیس نے بڑے توقع کا اظہار کیا کہ انہیں ایویڈنس ملے اور وہ پرازم ہے آج پھر انہوں نے جب بات ہوئی ہماری ان سے تو انہوں نے یہ کہا کہ پولیس اس کیس کے کام کر رہی ہے اور بہت جلد گرفتاری کا بہت شکریہ عزر جاوید آپ کا دو سال ہو گئے اہم دستاویزات ملی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اہم دستاویزات کے بعد کتنے عرصے تک ڈاکٹر عمران فاروق کی قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے نہائیت اہم ہے یہ مقدمہ یہ سارا جو واقعہ کیونکہ ڈاکٹر عمران فاروق کی ایک بڑی حیثیت تھی ان کی ایمکو ایم میں اور بڑا جس وقت یہ واقعہ ہوا تو بڑی سپیکولیشن کا عصب کی گئی تھی کہ جی ان کو اہم ان کے اس حادثے میں یا ان کو قتل کرنے میں کچھ ایمکو ایم کے اپنے ہی لوگ اس میں انوالو ہیں کیونکہ ڈاکٹر عمران فاروق کو سیاسی کیریئر آغاز کرنا کرنا چاہتے تھے یہ وہ پھر اس پہ بڑا کیچڑ بھی اچھالنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ اس میں کوئی ایمکو ایم کی لیڈرشپ اس میں انوالو ہے بلکہ وہ تو خود جو پبلک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں خود وہ توڑنے کی سازش اور ویسے عموماً پاکستان میں ایسا ہوا ہے ماضی میں میں ایک مثال دیتا ہوں جس وقت مرتضی بھٹو کا مرڈر ہوا محترمہ بین ازیر کے زمانے میں تو وہ ایک میڈیا میں خاص طور پر فضا کریٹ کی گئی جناب یہ زرداری صاحب نے کرایا جناب یہ بی بی نے کرایا پھر یہ جو محترمہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی ایک مقصوص حلقے نے یہ ہو جناب وہ تو یہ تو خود مارنے والے ہیں جناب یہ تو خود قاتل عموماً ہوتا ہے یہی ہے کہ جب کسی کو ملائن کرنا ہو نا کسی کو برباد کرنا ہو تو ایک طرف تو صفایہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف الزام بھی انہی پر لگا دیا جاتا ہے جاں جب وہ بالکل ڈسکرین ہو جاتا ہے یہ عرض کروں کہ چاہے کینیڈی کے ہائی پروفائل مرڈر سے لے کے بین ازیر بھٹو اور یہ ڈاکٹر صاحب کے قتل تک ہم یہ دیکھیں ایک بات ہوتا ہے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مجرم کو پکڑ کے سامنے لے آتی لیا قتلی خان کے مجرم کو لے آتی بین ازیر بھٹو کے مجرم کو لے آتی اب یو وانٹ می ٹو بلیو کہ یہ لوگ جو انہوں نے پکڑ رکھے ہیں بہت ہمیں بین ازیر بھٹو کے وہ ہیں خاندان نہیں بول رہا نہ بولے کیونکہ بھٹو اسی پولیس نے تحقیقات بین ازیر بھٹو خاندان کی ملکیت نہیں رہی وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ورسا جو ہیں وال کو مان گئے ہیں یہ نہیں بات لوگوں نے جانے دی ہیں بھٹو خاندان نے دو جانے دی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں ایک کسی آئیڈیل کے لیے تو وہ بھی حساب مانگ رہے ہیں سوال شکوک سامنی صاحب وہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو یہ پکڑ کے لے ہیں تو یا ہمیں آپ کانسپیریسی تھیری کے میں ڈال کے جو ہے ہمیں ہماری تشافی کر دیتے ہیں تو پھر پکڑ کے تو لے آئیں بیت اللہ محسود کی قبر کی طرف لے گئے رحمان ملک صاحب ہمیں کہ لوجی پکڑ لیں گے لوجی پکڑ پکڑ لیں گے دیکھیں سکوٹلینڈ یاد نے تو یہ نہیں کہا تھا ان کی تو اپنی تحقیقات ہی نا اور اسی طرح کوئی کینیڈی بات یہ ہے کہ آخری بات ڈاؤوٹ ہمارے دل میں سمی صاحب اس لیے کریئٹ ہوتا ہے کہ آپ قاتل شفاف طریقے میں پکڑ کے ہم سے نہیں لاتے اور پھر ہمیں یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو روایت دنیا میں موجود ہے کہ جب بھی بڑا آدمی قتل ہوتا ہے اس کے ساتھی نہیں ملتے تو پھر اس کا مدلب یہ ہے کہ ان کے قتل میں انتائی پاورفر لوگ انٹچیبل جو ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتے ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے and we are ready to live with this time but don't دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں سمی صاحب ہم مسکین لوگ ہیں ہمیں آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے لیکن دیکھیں آپ نہ پکڑیں کیونکہ آپ کا اختیار یعنی سمی صاحب حکمرانوں کا اختیار ہے نا لیکن آپ ہمیں اگر یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہم ہم آپ کرتے رہے ہیں جب تک آپ کے بس جو اختیارات ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ نہیں لارے سامنے اور we have every right to doubt what to say جہاں تک تو آپ نے یہ بات کی نا کہ جناب یہ وہ ہم مشکوک ہو جاتے ہیں دل میں شک تو اس کا تو ایک تو یہ جواب ہے کہ جو شکی آدمی ہو نا اس کے دل میں شکی آئے گا آپ جو مرضی کر لیں کینیڈی کی آپ نے بات کی یا دوسرے جو مرڈرز کا آپ نے جگر کیا ہمارے ہاں جو قتل ہوئے اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا نے ایک مخصوص فضا کریٹ کی ہے جس وقت یہ واقعہ دیا ہے اور ان میں ان لوگوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمیشہ سے ایجنسیوں کا ٹارگٹ ہوتے تھے تو اس سے ہمیں یہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ there is a method in this madness ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک purpose غالباً یہ بھی تھا میں نے صرف اس چیز کو کہا ہے باقی آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ جن لوگوں نے یہ قتل کیے ان کو پکڑنا چاہیے ان کے نام سامیان چاہیے جہاں تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ there is a method in this madness بالکل یہ جو میڈیا کو منپلیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم تو نہیں کرتے بڑے لوگ کرتے ہیں نا اس میں there is a method in this madness لیکن there is also a method in the madness of killing the high profile leaders اس میں method نظر نہیں آتا ہمیں اصل بات یہ ہے کہ بنیاد کا ہے یہ method تو ٹھیک ہے ملائن کرتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ آپ investigation نہیں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ مدرم بن نظیر بھٹو کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یوم تاسیس کل گجرے پیپلز پارٹی کا پہلے تو ہم نے ایف آئی آر ہی نیو یارک میں درج کرا دی یوں انہا کے کرے گی بھائی اور بھئی کراچی میں قتل ہوا ہے تھانے میں جائیں آپ کریں پھر لٹکا وہ پیدا کیا گیا اور پھر یہ یہ باتیں یہ باتیں آپ ممکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں غلط کہہ رہا ہوں مگر بادیل نظر میں جب ہمیں سب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک سین آدمی شک کی کیسے مجھے مجھے کال لینے تھی لیا سے محسین ہے ہلاو 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 مجھ لگتے کال ڈروپ ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں اپنی کچھ مزید خبر مجھے دعا کے ساتھ بلکل یہ صاف ہو جانی چاہیے اور جو بعض اوقات جن کا اپنا نقصان ہوا ہوتا ہے جس پارٹی کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کی قیادت پر ہی الزام تراشی کر کے انہیں بھی آپ منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوششیں خدا کرے کے ناکام جی ہاں قاضی صاحبی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں اچھا شادیہ میں نے جو ایک خبر نیبرنگ ہمارے کنٹری افغانستان سے آئی ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا قاضی صاحب کے اصرداللہ خالد صاحب ہیں ان کے انٹیلیجنس چیف جو سپٹیمبر میں جن کو افغان انٹیلیجنس چیف لگایا گا تھا کیونکہ آج کل ریکنسیلیشن پروسیس ہو رہا ہے تو انہوں نے گفتگو ان کی ہو رہی تھی تو ایک ان کا جو ریسٹ آوس ہے جس میں وہ ایک طالب سے ایک طالبان لیڈر سے بظاہر وہ ملاقات کر رہے تھے تو اس نے ایک بم پھار دیا خودکش بم تھا ایک ان کا محافظ بھی اس میں مارا گیا اور ان کا جو باڈی کا لوریس ہے اس پر ان کو بڑے زخم آئے شدید زخمی ہوئے ہاسپٹل چلے گیا ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ زندہ ہیں اور ریکاور بھی وہ کر رہے ہیں یہ کیونکہ بڑے اہم ان کے ایک فگر ہیں اس سے پہلے یہ غزنی کے بھی گورنر رہ چکے ہیں کندھار کے بھی گورنر رہ چکے ہیں لیکن یہ ان افغان عدداروں میں شامل ہیں جو ہمیشہ پاکستان پر تنقید کرتے رہے ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو حکانی گروپ ہے جو ٹیرسٹ ہیں ان کی سینکچریز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں تو جب اس سے پہلے جو پیس کمیشن کے بران الدین ربانی جب ہلاک ہوئے تھے تو وہ بھی ایک طالبان لیڈر سے بات کر رہے تھے لیکن وہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا گیا اور الزام لگیا تھا بڑے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی خراب ہوئے تھے ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جس طالب سے کرنمنیشن کی ہے حامد کرزائی نے بھی اور ابھی آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ میں یہ خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر چل رہے تھے تو یہ کوئی ایسی سازش نہ ہو جسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو خراب کی اظہار رہا ہوں مجھے بریک لینے ہے بریک آباد واپس آئیں گے تو کچھ مزید خبریں ان پر بات کریں مجھے بریک آباد واپس آئیں گے تو کچھ مزید خبریں گے تو کچھ مزید خبریں ریکی برک خوش آمدید پیسل آباد سے کالر ہے تنویر حالاو اسلام علیکم میں سمی براہیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہم یہ جو زمنیل ایکشن ہوئے ہیں انہم ان کا کیا خیال ہے کیونکہ پروید منظور برٹو صاحب کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے وہ جو موسیٰ گلانی اور قادر گلانی کا لیکشن ہوا تھے اس میں بھی داندلی ہوئی تھی عجیب بات ہے کہ اومد گہر یہ داندلی ہوئی ہے تو آپ کہاں تھے آپ نے تو لگایا نا چیف لیکشن کمیشنر آپ کے صدر پر کھلے دل سے شکشت کو تسلیم کریں کہ عمام نے ہمیں نہیں قبول کیا یہ تو کوئی بات نہ نا ہوئی سمی ابراہیم صاحب آپ پیارے سے ان کو لاد لیں آپ تو ان کے لاد لیں یہ آپ کے لاد لیں آپ ان کو سمجھ جائیں کہ اس طرح باتیں نہ نہ کریں کلت کو تسلیم کیا کریں تاکہ جمہوریت چلے آپ بھی جمہوریت پساندہ ہیں ہم بھی جمہوریت پساندہ ہیں سمیہ ابراہیم صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دینا یہ تنویر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی جس دن یہ الیکشن ہوا تھا اس سے اگلے دن بھی ہم نے یہی یہاں پر جب پروگرام میں یہ ڈسکس کر رہے تھے تو یہی خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ کر کہ یہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یہ بڑی سیاسی ناپختگی کا ثبوت دیا ہے اور منظور وٹو صاحب کا یہ کہنا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پہ نہ تو کوئی یقین کر سکتے اور نہ ہی یہ حقیقت تھی یہ بالکل ٹرانسپرینٹ الیکشن تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان انتخابات میں لوگوں نے جن کانسیچونسز میں ہوئے وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو امیروار تھے ان کو ترجیح دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ تھا لوگ اس کی کچھ اور انٹرپرٹیشن کر رہے ہوں گے لیکن جن جن حالات میں یہ الیکشن ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی ان کانسیچونسز میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار تھا اور یہ بڑا امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ یہ سارا الیکشن تھا اور آگے چل کر بہت زیادہ انٹرسنگ ابھی جو ہمارا جو جنرل انتخابات ہیں اس میں اگر یہ منظور وٹو ہی پیپس پارٹی کے رہے پنجاب کے صدر اور اسی طریقے سے پارٹی کے معاملات کو ہنڈل کرنے کی کوشش کی گئی تو میرا نہیں خیال کہ پیپس پارٹی کوئی مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے گی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب مسلم لیگ نون کے لیے خاصہ آسان ہوگا اگر پیپس پارٹی کی سٹیٹ آف افئرز یہی رہی تو ایک اور کالر دو تین مہینوں میں کیا کر لیں گے ویسے تو قائد پنجاب جو ہیں پی پی کے جناب بٹو صاحب وہ ممکن ہے کوئی ایسا میجک وینڈ ہو ان کے پاس لیکن اب تو دو تین مہینے اب تو نہیں لیکن پارٹی کے ورکرز کو ایک جوش دلانے کے لیے یا فعل کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی تھی اب آگے چل کر ہم کام کریں گے تو آپ کو پارٹی کیڈر سے ہی بندہ لانا پڑے گا ایک ایسا آدمی جس کی شورت یہ ہو کہ وہ جوڑ توڑ کر کے چار ممبر اوزر سے چار ممبر اوزر سے چار ممبر اوزر سے وہ بھئی چار پانچ سال تو وزارتوں میں کھیلتے رہے جو کوئی مارشل آر سے آئے تھا جو کوئی ادھر سے آئے تھا اب الیکشن کے وقت میں پکڑ ایک اور کالر ہے بہاولپور سے اسامہ اسلام علیکم جی میری صرف تین باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ایک منٹ میں سن لیجئے گا پہلی میری گزارش ہے کہ کبھی ان والدین کے لیے بھی پروگرام کر لیا کریں جن کی بیٹیاں جوان ہیں لیکن ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس جہیر کے لیے پیسے نہیں ان بیمار لوگوں کے لیے بھی پروگرام کر لیں جو جینا چاہتے ہیں لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں اور ان بچوں کے لیے بھی جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیس اور اس کے پیسے نہیں کبھی ان کے لیے بھی پروگرام کر لیا کریں یہ تین لوگ ہم نائنٹی ایٹ پرسینٹ یہ لوگ ہیں میں بہاولپور سے تعلق ہے اور میں روزرامہ کائنات کا ڈیٹر ہوں جو بہاولپور کا سب سے پرانا اخبار تو کائنی آپ دارد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں پہ بھی پروگرام کر لیا کریں کبھی یہ ہم سیاست کا سن سن کے تھک چکے ہیں میں آپ کا بہت پرانا پروگرام سنتا ہوگی جب ہمارے پاس لوڈ ٹھیڈنگ ہوتی تھی میں پھر ریپیٹ میں سنتا تھا نیٹ کے اوپر آپ کا پروگرام آپ دونوں سے بہان اور خاص طور پر شاجعہ بھی بھی سارے ہم آپ لوگوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں لیکن جو جس محبت اور پیار سے کاج صاحب ہم غریب لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ پروگرام بھی کبھی کر لیے ان تین لوگوں کے لیے میری یہی گزارش بہت شکریہ عسامہ آپ کا بڑی انہوں نے زبردہ پاک کیا اور یہی اصل معاملے ہیں عوام کے نہ ان کو علاج ہے نہ ان کو بلکل صحیح تھا حل چاہتے ہیں جس کا وہ پیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا عرصہ سے ہم پروگرام سال ہونے والا ہے میرے فیال میں میں اگر یہ کہوں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہم نے کی ہیں ایشیز پر بات جو تھیمز رہے ہیں وہ یہی رہے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے اور ابھی میں جس ٹوری کی طرف آ رہا ہوں ابھی کال بھی لے لیے ہیں اور سپیشلی سمجھے ہم جہیز پر ہم کچھ پروگرام کوئی ایک پروگرام ضرور کریں گے یہ ایک بڑی لانت ہے اور بچارے بڑی بچی ہیں پر کوئی صحیح یہ بات ہوں نے کہی ضرور اس پر کریں گے بھی کرتے رہتے ہیں بیماری دوائیوں پر بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ایشیو ہے جو گھر گھر کا ایشیو ہے اس پر ہم ضرور انشاءاللہ کس دن پروگرام کریں گے ایک اور کالر ہے ناصر ہے ہلاو اسلام علیکم جی والیکم اسلام سمجھاں ناصر بھو رہا ہوں فیصلہ بھائی سے کیا حال ہے جی جی بولیے کاجی صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں جی نوالش کاجی صاحب ایسے ہی تھے آپ کو تیرین دینی تھی کہ ہاتھ کرپشن جو آپ نے پر بتایا ہے وہ جی جی ہلاو جی 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 بولیے اپنے ٹی وی کا وولیوم پلیز میوٹ کر دیجئے اس کو بند کر دیجئے کر دیا کر دیا ہاتھ کرپشن اور دوسرا اچھی سی میں یہ جو انہوں نے تقریری کی ہے وہ آپ نے نوٹیفکیشن لینا اور تھرڈ جو ہے ملک ریاض اور ارسلان افتخار نے یہ جو اپنے ٹیکسز نہیں دی ہے اب انہوں نے ہر نیوز پیپر میں کر دی ہیں کیا سے آپ بھی کر دی کر نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر آپ کا انہوں نے یہ جو ان کی خواہش یہ ہے کہ اس پر بات کی جائے وہ جو ارسلان افتخار صاحب اور دوسرا ریاض ملک صاحب احمد خلیل صاحب کے حالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے اتنا ٹیکس نہیں دیا دیکھیں یہ اچھی بات ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا ارسلان افتخار کے چونتیس کروڑ روپے جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے لے لی ہیں اور یہ کہا تھا یہ دیں گے اب وہ وہ معاملہ ختم ہو گیا اور وہ چلے گیا اس کے پیچھے یہ بھی ہونا چاہیے جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا بالکل ان کو پکڑنا چاہیے لیکن بھائی جس مقصد کے لیے آپ نے کام شروع کیا تھا اس پہلے اس تک تو پہنچے اپٹا بات کمیشن آپ نے بنایا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ رہے کیسے رہا تھا تو کمیشن شروع ہو گیا یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ حسین کانی نے کن لوگوں کو امریکہ کے ویزے دیئے تو جس مقصد کے لیے جو کمیشن بنایا جا اور ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں ہے جس میں حیرت کی کیا بات ہے بات شروع ہوئی سکسٹی ملین ڈالر سے شروع یہاں سے ہوئی تھی پھر وہ ارسلان صاحب کی کرپشن پہ آگئی گھوم گھوم آگے ساری فارق ہو جائے گی بات یہ ہے کہ یہ تو تحقیقہ کار ہے سامی صاحب یہ کہ آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے یہ میں آپ کو کہہ دوں گا اور اس کے بعد برابر کرپشن برابر ہے کرپشن is equal to zero تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر بسیکلی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی کنائمنس ہے نہیں میں یہ ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ ہی نے کہا یہ کلچر ہو گیا ہمارے ہاں کہ جس مقصد کے لیے کوئی کمیشن یا کوئی دارہ یا کوئی کمیٹی بنائی جائے وہ اس کو نہیں کرتے دوسرے معاملات کو اس لیے پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ دھول اڑا کے سارے معاملات کو چھپا بھئی سی لی سی بات ہے اگر ارسلان صاحب نے چونتیس لوڈ پہ لیے ہیں تو وہ انویسٹیکیشن کر کے اچھا پہلے تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب سرڈل صاحب ہمیں آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے لیکن سپریم کو کہتی ہے نہیں جناب ان سے ایماندر بندے کوئی نہیں ہے یہی کریں گے خیر برحل یہ دیکھنا ہے یہ ایسا کیا ہے بریک کے بعد کاری صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں ٹیک ای بریک بریک کے بعد خوش آمدیت قصور سے ایک کالر ہے اشرف پاکستان اکانومی ووچ نے کہا ہے اور بڑا رائٹ فلی کہا ہے کہ جی جو انرجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس ملک کو ایک طبعی کے کنارے پہ لاکھڑا کیا ہے اور ساتھ انہیں یہ کہا کہ ان کو اٹھا جانا چاہیے پھر کچھ زہلی باتیں بھی ان میں کی مثال کے طور پر یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں گیس چوری ہو رہی ہے چوری کرنے والے بڑے پاپ لوگ ہیں سی این جی سٹیشن میں گیس چوری کر کے بیچ رہے ہیں انہوں نے ملینز منٹ کیے ہیں یہ ساری بات مگر یہ تو الگ بات ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا سے تو آئے گی نہیں وہی ایک بیوروکریسی کے لوگ ہوں گے ان کو ایک بندہ چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا سسٹم وہی رہے گا تو شاید اس سے تو کوئی فرق نہ پڑے مگر میں نے اس سٹوری کو اس لیے منتخب کیا کہ بعض زمانے ہوتے ہیں جب آپ کی لوٹ مار ریاستیں اور سماج سہ جاتے ہیں یہ چلتی تو ہمیشہ ہے اس نظام میں کرپشن کو آپ ان ایلین ایبل ایلادہ ہوئی نہیں سکتی مگر گروت ریٹ بڑے ہوتے ہیں تو وہ چوریوں چھپی رہتی ہیں اب ہم جس فیز میں جا رہے ہیں اٹھارہ ملین ڈالر کے ان کو ملے تھے فارن ایک چینج ریزرورز تیرہ کے ساڑھے تیرہ کے رہ گئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے آٹھ پہ چلے جائیں گے اب یہ سب اس کو سٹوری کو پک کرنے کی خاص وجہ یہ تھی جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سسٹینبل نہیں رہ گ یہ کرپشن یہ اس ریاست کو کھینچ کے نیچے لارے ہیں آپ یہ اتنے فیٹ ہو چکے ہیں کہ خود ریاست جو ہے وہ ان کے مقابلے میں ماشیاتی طور پہ اور فینانشلی سکڑ چکی ہے اور اب جو ہے یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا کوئی معاملہ بھی اگر آپ دیکھ لیں اور یہ جیسے اب ہم تو الیکشن کی الیکشن ہوگا نہیں ہوگا یہ بہت بڑا اہم سوال بن گیا ہے ہوگا تو کیا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا یہاں الیکشن ہوتے رہے ہیں تو کیا ہو گیا تھا جب نہیں ہوئے تو بات یہ ہے کہ ماشی طور پہ کیا ہوگا بجلی سستی ہوگی نہیں ہوگی بیس لاکھ لوگ جو مارکٹ میں آ رہے ہیں انہیں نوکریاں ملیں گی یا بے نیل و مرام واپس چلے جائیں گے یا پھر ان کو جو ہیں طالبان ر خدا رخواستہ کر لیں گے تو یہ جو بنیادی ایشور جو ہمیں باولپور سے کال بھی آئی کہ یہ اٹھانوے فیصد لوگ روٹی کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے تو جو اوپر جو ہم نے یہ ایک 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 شور شرابہ اور اودم مچا رکھا ہے اس کے نیچے جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب سٹیٹ اور اس کی انسیٹیوشن جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے اس لوٹ مارکو جو وہ سیویٹیز میں کر رہے تھے جو وہ ایوٹیز میں کر رہے تھے جو ایوٹیز میں کر رہے ہیں یہ ہو بھی سکتا ہے رس کے دوست یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ فکرز دیکھیں تو اب یہ آپ مجھے بتایا سکتا ہے نہیں میں نے تو آپ جا فرما رہا ہے آپ کرزہ لینے کے لیے آف کرزہ ادا کرنے کے لیے کرزہ مانگ رہے ہیں یہ آقاد ساڑھے چار سال کی آپ کی جو آپ نے حکم حکمرانی کی کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ اب آپ پھر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس اور ایک آپ دبائی میں ہو بھی آئی ہیں کہ جناب ہمیں تھوڑے سے پیسے دیں تاکہ آپ کی اگلی کس دے کے ہم کی دن چلا سکیں تو یہ ہیں وہ اسی لیے ہمیں یہ لوگ فون کر کے کہتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ انرجی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف یہ کہ عام آدمی کی زنگی اس نے اجیرین کی اس ملک میں بجلی اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ کر دی کہ نہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم ہر قسم کا کرائیسز جو ہے وہ وہ یہاں سے شروع ہوا تو میں بلکہ صحیح کہا آپ نے اسی طرح کا ایک اور شعبہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے کاجی صاحب جنگلات جو ہیں یہ ہمیشہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں ایک تو ایکو سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں اور دوسرا جو لکڑی ہے وہ اتنا اس سے بہت زیادہ بزنسز اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ بھی بڑا گروہ کرتی ہے لیکن یہ اگر ہمارے پاس وہ فوٹیج پلے کر سکتے ہیں جہاں وہ فوٹیج پلے کیجئے جہاں پر یہ جنگلات کا صفائیہ اور کہتے تھے مہنگی لکڑی ہوتی ہے نہ کوئی مزید کوئی جنگلات قائم کرنے کی بات کرتا ہے میں اس پہ جب تھوڑا سا وہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں یہ حیران ہوا کہ ہمارے ہاں کاجی صاحب پاکستان میں جو صرف چار فیصد رکوا یا چار فیصد ایریا ایسا ہے جس میں جنگلات ہیں جبکہ نارملی سمجھا یہ جاتا ہے کہ کم از کم یہ کسی بھی ملک میں پچیس فیصد جنگلات پر ہونا چاہیے تھوڑی سے میں میں جب اس میں مزید دیکھا تو فورٹی فائی پرسنٹ جو ایریا ہے کینیڈا کا اس میں ان کے فورسٹ ہیں اور رشیا اور برازیل میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں کینیڈا کا تیسرے نمبر پر آتا ہے اب جو پوری دنیا میں جو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے یعنی پر پرسن پر کیپٹا آپ کا کتنا فورسٹ ایریا ہونا چاہیے تو وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہیکر ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں وہ ہیکر زیرو پوائنٹ زیرو تھری ہیکٹر ہیکٹرز ہمارا ہے جبکہ پوری دنیا میں جو پر کیپٹا ایس کا بنایا گیا wym and ہیکٹرز ہے وہ اتنا اس کا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں جو میں نے ایک اور تھوڑا فیگر دیکھا تو اس میں یہ سامنے نظر آیا کہ انیس سو نوے سے لے کے دو ہزار پانچ تق تقریباً چھبیس فیصد جو ہمارے جنگلات ان میں کمی واقعہ ہوئی لیکن کسی نے بھی اس کو بڑھانے کے لیے یہ بھی کرپشن کے ایک لڑی ہوئی نا آپ اتنی مہنگی اتنی قیمتی مافیا اس کے ساتھ اصر خان صاحب کے بیٹے کی جو ایک خودکشی تھی یا قتل تھا وہ اس سے جڑا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دی فورسٹیشن جہاں پہ جسے آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے تیزی سے اور یہ پوری دنیا میں اس کی یہ یہ کرائیس بن گیا اور ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ جو ٹمبر مافیا ہے اس کو ہاتھ ڈالنا بڑا ہے اور اس سے آلودگی جانم لے رہی ہے آلودگی بھی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹمبر مافیا تو ہمیشہ رہے گی اب تک ان سے ہم جان نہیں چھوڑا سکے بھئی اگر آپ درخت کاٹھتے ہیں تو یار لگا بھی دیں لگا تو دیام نہیں چلیں آپ نے اس نے اور پیسہ بنانا ہے بنا لیں لیکن چلیں کچھ دو چار درخت تو پاکستان کی جگہ تو لگاتے ہیں یہ بنائیں گے جو برباد کرنے آتے ہیں وہ برباد کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے پہاڑوں پہ جو جنگلات تھے ان کے ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ وارٹر وہ زمین کے تودے گرتے ہیں وہ زمین کی گرپ بھی جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا ایک سورس ہے ہمارا انرجی کا بھی لیکن وہ ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر رہے ہیں آلودگی بھی اس سے ہمارے ہاں بڑھ رہی ہے اور کوئی اس کی جانب توجہ ہی نہیں ہے اس طرف اور اس دن جب یاد ہے جب ہماری یہ سالگرہ تھی تو یہاں پر دنیا نیوز میں میاں شہباز صاحب بھی آئے ہوئے تھے ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی میاں غفار صاحب نے کہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کلومیٹر سڑک ہے پنجاب میں اور دونوں طرف اس کے آباد لینڈ ہے اگر حکومت وہاں پر جو مالکاں جو ہیں کاشتکار ہیں زمیدار ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ اونرشپ کر کے صرف درخت کے سڑک کے کنارے درخت لگا دے تو پانچ عرب درخت لگ سکتے ہیں اور ان میں سے اگر آدھے سرکار لے لیں اور آدھے لوگ لے لیں تو دیکھیں اس سے کتنا زیادہ ایکانومی تو بھائی دلے گا خیر انہوں نے اس دن نوٹ کیا تھا میاں صاحب نے اور کہا کہ یہ بڑی اچھی تجویز سوال یہ ہے سمی صاحب کی دیکھیں نا اگر آپ نے انگلیش میں داخلہ لیا ہے تو آپ کو ایکنومکس کی دیگری تو نہیں یہ جو جتنی باتیں آپ کرے ہیں یہ ساری ممکن ہے مگر یہ اگر آپ کی ایجنڈے پہ ہوں آپ کا مقصد ہو ملک کی ری بلڈنگ وہ تو ایشو ہی نہیں ہے بات یہ کہ جو کو چکھٹا ہو گیا اس میں سے کتنا کس کا ہے یہ کھیل چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا ساجد پرویز سے بات کرلیں ساجد ہے مارسط لائن پر ساجد بتائیں کہ کتنے فیصد یہاں پر جنگلات کاٹے گئے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے کیا کہنا یہاں کے لوگوں کا یہ خانے وال سے دس کلومیٹر دور کا علاقہ ہے پیرووال یہاں پہ بیس ہزار اکر کے لگ بھگ جنگلات موجود تھے جو سکڑتا ہوا اب صرف آٹھ ہزار اکر پر رہ گئے ہیں اور جہاں پر اب صرف گنتی کے درخت رہ گئے ہیں بی ایف او نے ایک لیٹر جاری کیا تھا دو ہزار آٹھ میں اس کے مطابق یہاں پہ گیارہ لاکھ کتیس ہزار دو سو چودہ درخت موجود تھے جو اب صرف پچاس ہزار کے قریب لگ بھگ رہ گئے ہیں اہل علاقہ نے اس کی جنگلات کے جو وہاں پہ افسران ہیں ان کے خلاف جب سیکری جنگلات انہوں نے ترخواستے گزاری تو اس کی کوریج کے لیے ہمارا کیمرہ مین اور میں وہاں پہ گیا تو یہ جنگلات کے جو وہاں کے اہل کار ہیں وہ اتنے باثر ہیں کہ انہوں نے ہمارے کیمرہ مین سے کیمرہ چھین لیا اس سے موبیل چھین لیا اس سے نگدی چھین لی اور اس کو دو گھنٹے تک وہاں پہ حبس بیجاہ میں رکھا اور اب ان کے خلاف ڈکیتی اور حبس بیجاہ میں رکھنے کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے لیکن وہ وہاں بلاک افسر ہے ایک تجمل اور ایک گارڈ ہے خالر وہ اتنے باثر ہیں کہ ان کے خلاف ابھی تک میگمہ جنگلات کے کسی افسر نے نوٹس تک نہیں لیا ہے نہ ان کو موتل کیا جا سکتا ہے اور یہاں جو پیرو وال کی اردگرد جو ہیں وہ ٹالز موجود ہیں یہ جنگلات کے اردگرد آرے موجود ہیں کوئلہ کی بھتیاں موجود ہیں وہیں سے یہ لوگ تکواتے ہیں اور وہیں ساتھ بیج دیتے ہیں اور اب وہاں صرف گنتی کے درست رہ گئے ہیں اور کلوروں روپے کے درستی انہوں نے بیچ کے جانب اچھا آپ نے یہ کہا کہ جنگلات کے اردگرد آرے موجود ہیں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک مقصود ایریہ ہے کم از کم چار پانچ کلومیٹر تک جنگلات کے نزدیک آرے اسٹیبلش ہی نی کیا جا سکتے بنائے نہیں جا سکتے تو یہ پھر کیسے وہاں پر آئرے کیم کر دیے گئے ہیں یہ اس لئے آئرے کیم کر دیے ہیں یہ ان جو یہ وہاں پہ جو تائینات ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ان کے جو چیف کنزیویٹر ملتان میں ہیں ڈاکٹر محمد ارشد ان کا نام ہے وہ پانچ سال سے تائینات ہے ملتان میں اسی طرح ان کا جو کنزیویٹر ہے شیخ ارشاد وہ بھی پانچ سال سے ملتان میں تائینات ہے اور جو پیروبال میں ان کا جو ایس ڈی اپو ہے وہ روڈ ازوان ہے وہ عرصہ چار سال سے تائینات ہے اور وہ کانے وال کا لوکل مقامی ہے ان کو اتنی کرپشن کرنے کے باوجود بھی ابھی تک کسی نے نہ کوئی تبدیل کیا ہے نہ ان کے خلاف کوئی انکواری ہوئی ہے یہ اسی طرح دڑھلے دے روزانہ کی بنیاد پر جانا ٹھیک ہے اور جنگ سیئر اس طرح جنگلات کا صفائیہ اور ہے بہت شکریہ ساجد پرویز آپ شاید یہ ایسی سے میری جوڑی خبر تھی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گارڈ کو آپ چینج نہیں کر سکتے لک ایکسٹینٹ آف تی پاور جو 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 کرپ لوگ ہیں اور کل جب میں خبر یہ کر رہا ہوں لوگ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں آج کل یہ کرپشن کی بات ہے یہ بدنوانی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے تھے فسی بخاری صاحب کہ اور وہ کہہ رہے تھے جی مجھے بھی تھریٹس ملی ہیں اچھا مجھے بھی تھریٹس آئی ہیں مگر بات کیا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوبریکنٹ ہے لوبریکنٹ کہہ کہ اگر آپ نیچے جو عدالتیں ہیں یا نیچے جو اہلکار ہیں یا جو جو آپ سرکار کا سٹرکچر ہے وہاں پہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ کی فائل گروو نہیں کرتی بھئی ہمارے ملک کے بہت بڑے سکسیسفل بزنسمن ہیں وہ ٹی وی پہ آکے کہا گیا ملک ریاض صاحب کے بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے ایک فرد پٹواری سے لینے کے لیے کیا تو ہم نے اسے ایک نا ایک نیچرل کورس آف ایکشن بنا دی ہے یہ ایک اب نارمل ایک نارمل کس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا یہ نیچے ہم نے یہ کر دیا اس کا اور پھر اس کی یعنی ٹی وی پہ تو کوئی نہیں یعنی بڑی جرت کی انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جناب یہ یہ کرپشن ہوتی ہے ملک ریاض صاحب نے جو پیسے دے کے کوئی کام نہیں لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر جو اور فسی بخاری صاحب نے بات کی کہ ایک بحث کی بات کی سمی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے کہ جو آدمی ایک ٹھیکہ لے سکتا ہے on the behalf of his nation وہ اس کو اس کو کہتے ہیں ملک آپ یہ لیں تو یہ ایک ایسا کرپشن کا اور پھر یہ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی بات آگیا اور وہ یہ کہ جی اسے accept کر لیں یہ دنیا میں اچھا ایک اور ہم نے بڑی بات بنی امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے بھئی امریکہ میں قتل ہوتا ہے تو یہاں بھی کروا لیں یعنی ایک یہ argument بھی فارمنٹ کیے جا رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک یہ بے ضررن سی دبائی کی طور پر پریسیبو کے طور پر لیتے ہیں اس کو کہ جی یہ کرپشن کی رپورٹ آگیا کوئی بات نہیں ہے یہ نا چلو مگر ایسا نہیں ہے نہیں نہیں یہ کرپشن کے جو آپ بات کیک بیکس کی بات کر رہے ہیں یہ چند جو بڑے بڑے یعنی یورپ کے چند ممالک میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس لے کے ڈیل کرانی ہے بیچ میں یا کوئی اور دوسری ڈیل کرانی ہے آپ کیک بیکس لیں لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جن میں امریکہ بھی شامل ہے کیک بیکس کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ جو ہمارے آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا آپ آج عدالت پہ چلے جائیں آپ آج کسی محکمے میں چلے جائیں اگر آپ ان کو رشوت نہیں دیتے تو آپ کا کام ہوئی نہیں اس بات کا کنسپٹ ہی نہیں ہے بلکہ جن بزنس کی فیزیبیلیٹی بنتی ہے اس میں چار پانچ دس پرسنٹ یہ رکھا جاتا ہے اگر آپ تینڈر اپلائی کرتے ہیں ٹھیکے کے لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے اتنے پرسنٹ ان کو فیز دینی ہے تو آپ اٹھنے کا ملے گا جن جس بزنس کمیونٹی کے لیے پینٹا گان اور ان کی فوجیں تاراج کر دیتی کانٹینٹ کو تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ رشوت نہیں دیتے ہوں گے یہ انجیوز کا یہ خود ایک انجیو نے خود کہا ہے کہ یہ پیسے غلط استعمال کرتے ہیں اس کو پلٹیکل گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں آکس فیم یہ ہم نے نہیں بنائی ویسٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ انجیو کے جو پیسے ہیں جناب یہ آپ ہمیں کام اور بتاتے ہیں استعمال اور کریں تو یہ ہم جتنا سا وہاں سے لے کے آتے رہے ہیں تو بلکل شفاف کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ تو ملکوں کو برباد کر دیتے ہیں چند کمپنیوں کے پروفٹس کے لیے کیا ہوا لیٹن امریکہ میں یاد ہے آپ کو ایک وہ جو فروٹ فارمز تھی اس کے لیے جو ہے نکسن صاحب اس کے اڈوائزر تھے اس وقت اور وہاں پہ اس نے نیشنلائیشن کی تو کو کروا دیا انہوں نے تو پیسوں کے لیے کچھ بھی کریں گے فکر نہ کریں آپ سمی صاحب آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ سمجھ پڑھنے کا رواجو یہ بڑا نوجوانوں پر بڑی امید ہوتی ہے کسی بھی قوم کی اور نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ تعلیم سے بہت زیادہ اس کے ساتھ وہ شریک ہوتا ہے اور ڈیپنڈ کرتا ہے اس پہ لیکن ہمارے گیلپ سروے آف پاکستان نے ایک سروے کروایا کازی صاحب اس میں یہ پتا چلا کہ تقریباً ستائیس اٹھائیس سو لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی نوجوانوں سے انہوں سے سوال کیا کہ آپ لائبریری جاتے ہیں تو اس میں تقریباً پندرہ فیصد صرف لوگ تھے جنہوں نے کہا جی ہم لائبریری جاتے ہیں پچاسی فیصد نے کہا ہم کبھی لائبریری جاتے ہی نہیں ہے اور پھر اگلا سوال انہوں کا یہ تھا کہ آپ لائبریری پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ان میں سے 40% نے کہا کہ ہم پڑھنے کے لئے جاتے ہیں پچیس فیصد ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے ذاتی کاموں کے لئے جاتے ہیں کہ اگر نوجوانوں سے بات کر وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے ہمیں جو بے انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہی سے بل جاتی ہے پوری دنیا میں انٹرنیٹ جو ہے ہمارے ہاں کتنی اس کی آؤٹلٹس ہیں کتنے گھروں میں انٹرنیٹ آویلیبل ہے یہی جو لائبریری ہیں تھی بڑی 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 لائبریری ہیں کتنی ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ پوری دنیا آپ نے کیا ہر گاؤں میں لائبریری بنا رکی ہے اگر مجھے آپ ہی جاتے ہیں اس ہر ہوگی نہیں تو نہیں جائیں گے نا لوگ چھے سن تو نہیں جو لائبریری ہیں تھی میں پہلے ان کی جو حالت ظاہر ہے اگر اس پر آپ کو یہ ارز کر سکوں کہ پوری دنیا میں یہ ہوا کہ جیسے کتابوں نے ریپلیس کیا ڈیجیٹل ڈیٹا آگیا الیکٹرونک بوکس آگئی انٹرنیٹس آگئی تو انہوں نے اپنی لائبریریز کو ویسے ویسے جدید کر دیا اور اس کا یہ ایک ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو لائبریریز کی میمبرشپ دیکھے ان کو فری آن لائن بوکس پروائیڈ کرنا شروع کی ہمارے ہاں یہ تو کنسیپٹ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف جو سرکار ہے وہ کوئی نیشیٹر نہیں لے رہی جو آلیڈی لائبریریز تھی وہ برباد ہوگی فنڈیں ختم ہوگی اور دوسری جانب اب نوجوانوں کے پاس کوئی اس طرح کی ایکسیس نہیں ہے دیکھیں یہ کتابیں یہ سارا نالج کچھ فری بھی اویلیبل ہے لیکن یہ بڑا مہنگا ہے جو لیٹس تیزیں آپ کے پاس آتی ہیں یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کہیں جی ترہ سی فیصد لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پہ نان سائنٹیفٹ علاج کرواتے ہیں کتنے بھئی وہ بے وکوف او بھئی ہے ہی نہیں ان کو پرویجن ہی نہیں ہے ریاست اور اس کے جو نہیں کہنے کا مقصد تھا کہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ لوگ لائبریریز میں جا کے پڑھیں تعلیم کی تعلیم کا آپ بجٹ نکال کے دیکھ لیں حضور اس کو آپ نہیں ان کا کہنے کا مقصد ہے جو آلویڈی لائبریریز ہیں ان کو ان کا سوال لیں میرا یہاں سے آپ کے ساتھ صرف ایک چیز پہ اختلاف ہوتا ہے ایک ہم جو ایک خامی ہے یا جو ایک برا کام ہے اس کو ہائلائٹ جرور کرتے ہیں لیکن آپ بلکل ایکسٹریم پہ آپ تو بلکل یہ ہوتا ہے کہ پس یہ یار دیکھیں رکمنٹ نہ کریں میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا پروگرام کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی لائبریریز ہیں کون کون سی لائبریریز ہیں لیکن ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ تھا جو آلویڈی ہیں ہمارا بات یہ ہے کہ پیسو سے لائبریری بنتی ہے ناظر پیسو سے آپ فام اوز بنا لیں یا اپنے اکاؤنٹس بنا لیں یا لائبریریز ہیں بنا لیں میں یہ ارز کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ بات آپ کی بلکل سہی ہے مجھے کروزنگ بھی دینی ہے یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ابھی تک اس میں پیشرف نہیں ہوئی ہے میرا صرف آپ سے یہ اختلاف ہوتا ہے کیونکہ آپ اس سسٹم کو وہ کرنے کے لیے یہ بتائیں لائبریریز ہیں امریکہ میں لوگوں نے دعائیں کر کے بنائی تھی حکمرانوں نے پیسے لگائے تھے چلیں ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس پر پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازہ دیجئے اللہ حافظ آپ سے ملاقات ہو گیا پیر والے اپنا خیال مکنی موسیقی